ہیلو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنیل میں دیکھے لیا ہوگا کہ آج ہم کسی کمپنیاں سٹارٹ اپ کے بارے ہم بات نہیں کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیسے انڈیا سٹارٹ اپ نیشن میں بدل گیا ہے اور سٹارٹ اپ کے وجہ سے کیا چینجز آئے ہیں انڈیا میں آج ہم وہ بات کریں گے تو چلیے جیسے سر نے کہا ہے پتہ لگاتے ہیں تو انڈیا میں سٹارٹ اپ کے شروعات دوہزار ساتھ میں ہوئی جب فلپ کارٹ آن لائن بک بیشنا سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد بہت سارے سٹارٹ اپ لانچ ہوئے لیکن انڈیا میں ہیوی موبائل نہ یوز ہونے کی کارنڈ وہ فیل ہو گئے لیکن دوہزار سولہ میں کچھ ایسا ہوا موکی شمبانی نے دوہزار سولہ میں جیو کی سرویس فری لانچ کر کے تفان مچا دیا تھا جس سے یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ موبائل لینے لگ گئے اور موبائل کا ہیوی یوز کرنے لگ گئے اور اسی چیز سے سٹارٹ اپ کو نیک بوشٹ ملا اور آج دوہزار بیس میں انڈیا میں پچاس ہزار سے بھی زیادہ سٹارٹ اپ سکسیس فولی رن کر رہے ہیں جس میں کی دس کمپنیاں ایسی ہیں جو یونیکونز بن چکی ہیں جو ہر سال ٹین ٹو ٹو ٹوینٹی بلینز ریونیو جنریٹ کرتی ہیں جس سے انڈیا کی ایکنومی اور گروہ دونوں بڑھ رہی ہیں اور انڈیا ورلڈ کا تھرڈ لارجسٹ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے اور آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ انڈیا ورلڈ کا ینگش سٹارٹ اپ نیشن ہے جس میں کی زیادہ تر جو سٹارٹ اپ ہیں ان کے سی ای او اور فاؤنڈر چوبیس سے اٹھائی سال تک کے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا چینجز آئے ہیں سٹارٹ اپ کے گارن تو پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کا یوت آج گورنمنٹ جوبز یا سی اے سی اے اس کے لیے نہیں بھاگ رہا ہے انڈیا کے بہت زیادہ یوت اپنا سٹارٹ اپ چالو کرنے میں ہی فوکس کر رہے ہیں اور وہ اس میں سکسکسفل بھی بن رہے ہیں اور اس میں لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں وہ بھی اپنا سٹارٹ اپ اچھے سے مینج کر رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا میں سٹارٹ اپ کے گارن ون کروڑ جوبز کریئیٹ ہوئی ہیں جس سے یہ ہوا ہے کہ انڈیا فاسٹس گروئنگ ایکنومی بن چکی ہے تھرڈ پوائنٹ اور سب سے ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی سب سے بڑی پوپلیشن 55% میڈی کلاس اور لوگرکراس فیملی ان کو بہت فائدہ ملا ہے کیونکہ اسٹارٹ اپ کی وجہ سے اب وہ سستے ہوتل میں روح سکتے ہیں بڑے ہوتل سے کھانا مہوا سکتے ہیں اور رولہ اوبر کی سستی رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں آنے والے دنوں میں یعنی 2024 دک انڈیا میں 50,000 اور اسٹارٹ اپ چڑھ جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اسی سے کہ انڈیا گورومنٹس آنے والے سٹارٹ اپس کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے تو آنے والے نئے سٹارٹ اپس کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر نریند موڈی نے 2016 میں سٹارٹ اپ کے لیے بہت ساری سکیم لانچ کیے تھے جیسے کی تین سال تک سٹارٹ اپ یونٹ میں ہونے والی انکم پر ٹیکس فری کوئی بھی اسپیکشن نہیں ہوگا 10,000 کروڑ کا فنڈ بنایا جائے گا اس میں ہر سال پچیس سو کروڑ کا فنڈ سٹارٹ اپ کو دیا جائے گا چار سال تک پانچ سو کروڑ کا کریڈ گریڈ ٹی فنڈ بنایا جائے گا آن لائن پورٹل لانچ کیا جائے گا ایپ کے ذریعے چھوٹا ای فارم پیش کیا جائے گا اس میں ریشٹیشن کی ویبستہ ہوگی پیشنٹ اپلیگیشن اسی پرسنٹ کو چھوٹ ملے گئی سٹارٹ اپ کے لیے فارس ایکزیت پالیسی بنائی جائے گی آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت دہنواد اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارا منوبل بڑھا سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو مش نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں